اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو باوٹ بٹکوائن بٹکوائن پہ ہم بات کریں گے آج ویکلی کلوزنگ ہے جو کہ انتہائی یہاں میں اور ساتھ آپ لوگوں کو ایک پری سگنل بھی دوں گا پہلے ایک سگنل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا تھا جس بندے نے وہ سگنل پرچیس کر لیا تھا اب وہ لے لیا تھا ایک مہینے میں اس کی اماؤنٹ ڈبل سے بھی اوپر ہو چکی ہے یعنی آپ کو ایک ہزار ڈالر جس بندے نے انویسٹ کیا تھا اس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کون سا سگنل تھا کب دیا تھا بی ٹی زی کی پرائز اس ٹائم پر ٹریڈ کر رہی ہے سکسٹی ایٹ ساؤزن ٹو ہنڈرین سیونٹی ڈالرز پہ اور اپنے جو ایک میجر ریجیکشن زون ہے اس زون میں رکی ہوئی ہے اور دو دن سے آپ لوگ کل اور آج دونوں دن میں آپ نے دیکھا کہ والیم بالکل بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو میں پہلی بتا چکا ہوں کہ سیٹر ڈی سنڈے والیم نہیں ہوتا اور سیم یہ چیز آپ لوگ ان دو دنوں میں دیکھ بھی چکے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ذرا بھی والیم دکھائی نہیں دے رہا جو مارکٹ یہاں پر سٹک تھی کیا یہ مارکٹ کے گرنے کی تیاری ہے کیا مارکٹ کے یہاں سے دوبارہ پمپ ہونے کی تیاری ہے ان ساری کی ساری چیزوں پر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اور آج کی جو ویکلی کلوزنگ ہے وہ انتہائی اہم ہے جو کہ مارکٹ کا جو نیکسٹ موو ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ مارکٹ کا اگلا موو کیا ہوگا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈ ہزار چوبیس کو اسے سن لیجیے گا ذرا دو منٹ بلکہ صرف ایک منٹ یہاں پر سننا ہے باقی ہم آگے کانٹنیو کرتے ہیں اپی میں نے بائنگ کیا ہوا ہے بائنگ زون میں پڑا ہوا ہے اپی اوپن کر لیتے ہیں ابھی یہاں پر چاہت ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں اپی ایو ایس ڈی ٹی میں نے تو بائنگ کر کے چھوڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر اسی زون کے اندر واپس آیا ہوئے یہ والا اکوملیشن فیز تھا مارکٹ یہاں پر رہی ہے اسی کے اندر دوبارہ آیا ہوئے ٹھیک ہے ٹیسٹ کر کے اندر دوبارہ واپس مزید نیچے آتا ہے تو یہ والا جو فیہ ویلیو گیا پڑا ہوا 0.64 کا اس کو آگے ٹیسٹ کر سکتا ہے لیکن زیادہ در چانسز ہیں کہ مارکٹ یہاں سے ہی یہ پمپ کر جائے گا 0.74 پر پر پرائز تھی اے پی ای ایو ایس ڈی ٹی کی یہ میں نے چودہ سپتمبر کو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اس کے بعد ایک اور مزے کی چیز بھی دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ میرا ویڈس ایپ کا گروپ ہے میسٹر وٹو پریمیم میرے اس میں الحمدللہ میمبرز ہیں جن کے ساتھ میں نے ٹریڈ شیئر کرتا ہوں اے پی ای کی ٹریڈ شیئر کی تھی جو آپ کو رائٹ سائٹ پر دکھائی دے رہی ہے یہاں پر اے پی ای یو ایس ڈی ٹی بائنگ ہوگی 0.75 to 0.70 یہ میں نے بائنگ دی ہوئی تھی ٹارگٹس میں نے دی ہوئے تھے 0.88 1.10 and 1.30 پارڈ کے لیے میں نے دی تھی سٹوینگ ٹریڈ تھی افکورس میٹرم ہولڈنگ تھی 3-4 ہفتوں کے لیے اور میری بائنگ اپنی کہاں پر ہے یہ ابھی جو نیچے والی پکچر ہے اس پکچر کو بھی تھوڑا سا زوم کر کے دیکھئے کہ میری بائنگ ایورج پرائز آ رہی ہے 0.755 0.755 اور اس ٹائم پہ مارکٹ کہاں پر موجود ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے آپ کے پاس اے پی ای اے پی ای یو ایس ڈی ٹی اس کو اوپن کریں اور یہ وہی والا ٹرائنگل جو میں نے بنایا تھا تب جب آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ٹریڈ شیئر کی تھی تو یہ بنا ہوا ہے 0.74 پہ اور اگزیکٹلی یہ وہی چیز ہے 0.74 پہ یہ جو بنا ہوا ہے یہاں سے میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا بائنگ کر لیجئے گا اس لیول سے یہاں تک جو مارکٹ آج پمپ کر چکی ہے دو دن میں کتنی پمپنگ ہوئی ہے یہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے یہ لیول تھا 0.70 کا 0.74 کا یہاں سے مارکٹ پمپ ہونا شروع ہوئی ہے اور 1.73 کو ٹچ کر چکی ہے 143 پرسنٹ کا پمپ مارکٹ نے دے دیا ہے اے پی ای نے 143 پرسنٹ یعنی جس بندے نے بھی ایک ہزار ڈالر لگایا ہے اسے چودہ سپتمبر سے لے کے آج بیس اکتوبر یعنی چار ہفتے کمپلیٹ ہونے کے بعد جب ایک مہینہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ایک مہینہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک ہزار ڈالر کے اوپر چودہ سو ڈالر کا پروفٹ مل رہا ہے بیٹھے بیٹھے ہی کوئنز آپ نے لے کے چھوڑ دیئے اور پڑا پڑا ایک ہزار ڈالر جو ہے وہ آپ کو چودہ سو ڈالر کا پروفٹ دے چکا ہے سیم اسی طرح سے باقی بھی جو بائنگ کرواتے جا رہے ہیں چار پانچ ہفتے کی ہماری جو بائنگ ہوتی ہے سپارٹ کے اندر وہ الحمدللہ اماؤنٹ جو ڈیلی بیسز پر پریشانی بننی ہوتی ہے اسے بہتر ہوتا ہے کہ آپ تین چار ہفتے کے لیے کوئن لے کے جس میں پوٹینشل ہو جو ڈاؤن ٹرینڈ بریک کر چکا ہو جس نے پمپ ہونا ہو اس کو لے کے چھوڑ دیں آپ کو پروفٹ مل جائے گا لیکن آف کورس وہ فائنڈ کرنا پڑتا ہے آگے سگنل آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا اگر آپ لوگ میرا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر آپ کو شہر ہوگا 0301544721 میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر دیتا ہوں پکچرز جو میرے گروپ میں یہ اے پی ای میرے ہی میمبر کا نیچے میسیج ہے thank you so much sir i have low patience so i booked my profit 537 ڈالر کا profit 75 ڈالر کا margin use کی ہے 537 ڈالر کا profit نکالیا 0.75 کی entry ہے 1.018 کی market price اے پی ای لانگ کیا ہوا تھا 88 ڈالر کا profit ہو گیا of course جس کا جتنا wallet ہوتا ہے اس کے مطابق profit ہوتا ہے اے پی ای 105 ڈالر کا profit ہے next الحمدللہ ہمارے جو targets تھے 1.30 تک وہ ہی ٹوک ہیں ساکہ کی ایک entry دیوئی تھی 32.34 پیچھے آ جائیں مزید پیچھے WLD 104 ڈالر profit یہ WLD 290 پلس پرسنٹ مزید پیچھے آ جائیں W100 100 ڈالر کا profit ہے 66% Dodge coin کی entry دی تھی Dodge coin کا signal میں نے اپنے گروپ میں share کیا تھا 0.12 پہ and 0.14 ہمارا پہلا target تھا جو کہ ہی ٹوہ 316 ڈالر profit of course بھر جس کا جتنا wallet ہوتا ہے wallet size کا recording یہ نا یہ Dodge coin میں نے لکھا بھی ہے trade یاد تو ہوگی دو دن پہلے دی تھی ویڈنس ڈے والے دن ویڈنس ڈے کو trade دی تھی 18 تاریخ کو الحمدللہ ہمارا پہلا ٹی پی جو ہے وہی ٹوہ جو کہ ہمارے ٹی پی بلکل چھوٹے نہیں ہوتے scalp کی trades کو میں پسند نہیں کرتا ہوں میں وہ trade دیتا ہوں جس میں چھوٹے wallet والے کو بھی profit ہو اور بڑے wallet والے کو بھی profit ہو یہ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا idea ہوتا رہے کہ ہماری یہاں پر کس طرح سے میں چیزیں share کرتا رہتا ہوں 100 rats USDT یہاں پر یہ dot 28 dollars profit reef 118 dollars profit یہاں پر یہ جو trades loss میں چلی جاتی ہیں reef نے پچھلے دن میں جو ہے بڑا زیادہ رولایا بھی تھا لوگ ٹھیک ہے یہاں پر ہم تھوڑا مزید پیچھے آ جاتے ہیں یہاں پر اب آ جائیں کیونکہ اوپر ہمارے members کے جو messages وغیر آئے ہوئے تھے یہاں پر آ جائیں یہ ہے جناب since everybody is sharing their profits so here is my P&L الحمدللہ and many thanks for sharing signals and your teaching as well یہ کسی بھائی نے بولا 30 days میں 1000$ کا profit انہوں نے لیا ہے اور اپنی sharing کی ہے مزید 29% FAT 65% love you sir آپ نے رات کو بتایا تھا FAT buy کرنے کا ماشاءاللہ سے سبح اٹھتی profit thank you so much sir میرا goal بہت جلد انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا 34$ profit سر جی میرا بھی SS گروپ میں share کر دیں پلیز 2053% کا profit یہ میری اپنی trade چل رہی ہے یہ نیچے آپ کو کاسیں وٹو دکھائی دے رہا ہے 2053% 32% یہ میں liquidation کے بارے میں اپنے گروپ members کو guide کر رہا تھا rose 8% FTM 1700% WLD 721% saga 32$ WLD 16$ WIF 12$ کاسیم بھائی just love you میں نے بولا love you more 256% plus WLD 2.01 2.31 پہ جا کے الحمدللہ profit کی booking کی profit take کیا inna trade دی تھی inna الحمدللہ یہاں پر یہ میری buying average کیا آ رہی ہے 0.28 اور ہماری یہاں پر closing price کیا آ رہی ہے 0.38 ٹھیک ہے یہاں پر inna کی trade loss میں چل رہی تھی اور بعد میں یہ profit میں close اس کے بعد مزید پیچھے آ جائیں جی آٹی ای ڈالر یہ میرے گروپ کے میمبرز ہیں یہ میری trades نہیں یہ میرے گروپ کے میمبرز ہیں میں نے اپنا گروپ open کیا ہوا جو آپ کے سامنے شیئر کیا ہوا ہے لائف ٹائم پی ای ڈالر 0.17 ڈالر مائنس میں رہ گئے ہیں یعنی ایک ڈالر لائس ریکوور کر لیا ہے جب سے آپ کو جوائن کیا ہے اور ابھی ایک منت بھی نہیں ہوا میرا wallet سائز کم ہے اس لئے پانچ ڈالر سے دس ڈالر پروفٹ ملتا ہے اور ٹارگٹ اچیو پہ کلوز کر دیتا ہوں یہ میرے کو میسیجز نہیں ہیں یہ ان برادر کے میسیجز ہیں الحمدللہ سائے ٹوٹل لائس ریکوور ہو گیا ہے سر آپ کا بہت شکریہ لائس ریکوور کرنے کے بعد واپس 15 ڈالر کے پروفٹ میں آ چکے ہیں سٹریٹیجیز جو شیئر کرتے ہیں ان سٹریٹیجیز کے مطابق ٹریڈ کی جائے تو الحمدللہ ہمارے گروپ میں سے کسی ایک بندے کی ٹریڈ لائس میں نہیں کلوز ہوتی نہیں کلوز ہوتی جس میں آپ ٹریڈ کلوز کرتے ہیں لے سر جی الحمدللہ آج چار اکتوبر کے دن کا پروفٹ آپ نے کہا تھا کہ من تھاؤزن ڈالر کے والیٹ سے منتلی چھے سو یا سات سو ڈالر ارن ہو جاتے ہیں لیکن آپ کی کوئنز نے تو دس دن میں ہی اتنا پروفٹ کروا دیا الحمدللہ آج ڈالر والا والیٹ ہے اور دس دن کے اندر چھے سات سو ڈالر کا پروفٹ ارن کر لیا ہے یہ میرے گروپ کے ہی میسجز ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے گروپ میں کیا ہے یہ پر نیچے بتایا ہوا ہے سار جی آپ کی سٹریٹیجی کو لے کر چلا سات کے سات پروفٹ بک کرتا گیا یہ پارٹ ٹائم کام اللہ پاک کی رحمت اور آپ کے وسیلے سے فل ٹائم بزنس بن چکا ہے تھاؤزن ڈالر کا والٹ ہے میرا اور پروفٹ دیکھیں روز کی روز کتنا بنتا جا رہا میں بس آپ کے کوئن پر ٹریڈ کر رہا ہوں سات اپنی ٹریڈ بھی شیئر کر رہے ہیں میں ایک 9 ڈالر پروفٹ 30 ڈالر پروفٹ 9 ڈالر پروفٹ 6 ڈالر پروفٹ 26% TP1 پروفٹ لے چکا ری ٹیسٹ کا ویٹ ہے دوبارہ انٹری لیا 26% پھر پروفٹ تھانک یو سر اچھا گے آجائیں 11 ڈالر یہاں پروفٹ ہے 4 34% فی میں پروفٹ ہے 4 15% و و ایڈی کا میرا اپنا لگا ہوا تھا lifetime P&L یہ پرانی جو old تھی picture ٹھیک ہے 150 ڈالر loss والا 202 profit thanks by 200 USD profit keep up the great work ٹھیک مزید پی چھا جائیں ویف 169% مزید بی چھا جائیں thank you کاسیم بھائی total P&L 800 plus dollars 800 plus dollars کا profit الحمدللہ بھائی نے generate کیا 98% یہاں پر یہ ہماری trade اینہ کی مزید بھی چھا جائیں 106% مزید بھی چھا جائیں یہ ہماری trades جو یہ not اور mask کی ہے یہ بھائی نے share کیا ہو ہے کہ کوئی please بتا دیں یہ کب تک recover ہو جائے مزید down تو نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں join کرنے سے پہلے کے brother نے یہ کیے ہوئے ہیں جو ان کی trades تھیں یہ سارے trades آپ کو show ہو رہی ہیں یہ سارے profits ہیں یہ سارے profits آپ یہاں پر نظر آرہ رہے ہیں کہ کتنے profits ہیں یہ میرے group کے results ہیں جو آپ پوچھتے ہیں جو پیس وغیرہ بتائی گئی ہے یہاں پر اگر آپ آتے ہیں میرے چینل پر میرے چینل کے about section میں میرا number بھی available ہے پاکستانی اور پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے بھی لوگ ان کے لئے فیس بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے اب ہم آ جاتے ہیں کرپٹو پہ جو بیٹی سی کے بارے میں بات کر رہے تھے آپ لوگ کے ساتھ میں سگنل شیئر کر دوں گا کہ کس پہ آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں بیٹی سی پہ ان ڈیٹیل تھوڑا سا نیلسز کریں گے میکس کیسر پریدکس بیٹکوائن ویل ریچ 220 ڈالرز یعنی دو لاک 20 ہزار ڈالرز بیٹکوائن کی پریز پریدکشن ہے بیٹکوائن ریکارد گول پریز بیٹکوائن ویل سون ٹرید ابو 2 لاک 20 ڈالرز بیٹکوائن بیٹکوائن کی جو پوسیبیلیٹی ہے دو لاک 20 ڈالر پر جانے کی کی کیوں کیا بجوہات بلیک روک ایٹی اپلیکیشن ڈالرز ایٹی اپلیکیشن اپرویل اف بیٹکوائن اپشن اپشن پیویگ بیٹکوائن اپشن 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 فیوریبیل میکرو اکنومک کنڈیشن اپشن 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 بیٹکوائن کو سلو کیا مارکٹ آپ لوگ کیا بولا تھا میری ویڈیو پرانی اپن کریں سبتمبر کے لازٹ ویگ ایڈیو اپن کریں کیا بولا تھا میڈ آف اکتوبر میں بیٹی سی پمپ شروع کر دے گا میڈ آف اکتوبر میں بیٹی سی پمپ شروع کر دے گا اور جب بیٹی سی نے لازٹ ففٹی سی کا لو لگایا تھا یہ جو پیٹرن ہم نے یہاں پر بنایا تھا یہ بیٹ گیٹ کے اوپر یہاں پر اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو آپ لوگ میری ویڈیو کو دوبارہ اوپن کریں یہ جو ففٹی تھری کا لوگ تھا میں نے 2025 venture capitalist چامت predicts that bitcoin will reach 5 lakh dollars in October 2025 and 1 million dollars between 2040 and 2042 پتہ نہیں تب تک زندہ رہنا یا نہیں رہنا لیکن prediction ہے فیڈیلیٹی گلوبل میکرو director جورن ٹیمر expects bitcoin to reach 1 billion dollars between 2038 and 2040 unrealistic سی لگ رہا ہے لیکن of course possible ہے کچھ بھی possible ہے experienced analyst predicts timeline for altcoin bull session altcoins پہ بات کریں گے altcoins کب شروع ہوگا اس پہ انشاءاللہ تلائق separate سے ویڈیو بنا دوں top analyst largest crypto latest crypto predictions end of October targets crypto market expert insights end of October یہ BTC 70,000 کے اوپر ہوگا global economic factors at play what should crypto investors do next آج US port bitcoin ETF reach new peak following 6 day inflow surge US کے جو port bitcoin ETF انہوں نے 6 days a week BTC ETF کی through inflow آیا ہے یعنی پیسہ market میں گھوسا ہے 3 signs bitcoins parabolic phage with 2 lakh and 50 thousand dollars target is about to begin Bitcoin price has climbed 55% so far in 2024 including 12.50% gains in October اچھ یہاں پر آکے monthly returns دیکھ لیتے ہیں monthly returns کتنے ہو چکے ہیں اکتوبر میں 7.75% Bitcoin price will hit 100 k in 2025 practical factor suggests اب یہ جو آپ کے پاس liquid index ہے اس کے مطابق BTC کی جو price ہے وہ 1 lakh ڈالر کو 2025 میں touch کرے گی اور یہاں پر یہ کچھ update ہے جو کہ parabolic run ہوگا اور parabolic move میں جو BTC کی price prediction ہے وہ almost 1,5 lakh کی جا رہی ہے down trend is over consolidation and accumulation are almost done now it's time for the parabolic phase those who have held BTC from March till now don't panic sell and accumulate کسی بھی قسم کی selling کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے Bitcoin data shows pre covid rally behavior prediction کی آ رہی ہے Bitcoin will rise above 1 lakh in 2025 and 2 lakh 50 thousand dollars in the long term parabolic move Wales could be positioning themselves to benefit from the potential long term price increase after the next Bitcoin halving اب یہاں پر دیکھیں BTC اس area کو down print is down print breakout دینے لگا ہے upper side میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتائی تھی last جتنے بھی لوگ تھے میں نے آپ لوگ کو بولا تھا کہ جتنے بھی ETF ہیں ETF 60,000 پہ buying کر رہے ہیں تو کیا وہ واقعی ہی آپ لوگ سوچتے ہیں کہ 60,000 سے نیچے واپس جائے گی پارکٹ 38,000 پہ 35,000 پہ میں ویکلی ٹائم فریم پہ ویکلی ٹائم فریم پہ وو ٹارگٹ بن رہا ہے 35,000 ڈالرز کیا آپ یقین کر سکتے ہیں اس چیز پہ واقعی VTC 70,000 کو ٹچ کر کے واپس 35,000 پہ جا رہا ہے ایک دوبارہ سے ہائی لگانے کے بعد ایک جو بولیش ایک فلیگ بن رہا تھا اس فلیگ کو کپ اینڈل کے ہینڈل پیٹرن کو بریک کرنے کے بعد کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ فیک آؤٹ کنسیڈر ہوگا کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ ہائر ہائیز دو بار دینے کے بعد مارکٹ واپس 35000 پہ جانے لگ سٹرینج 2024 has been bitcoins greediest year hour اب ہم جلے جاتے ہیں پری پی اور انیلسز پہ جیسا کہ میں آپ لوگ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کسی بھی قسم کا یہاں پر ہمارے پاس اکتوبر میں اتنی خاص کوئی نیوز موجود نہیں ہے جو آئے اور اس سے کوئی گھبرہت کوئی پریشانی کسی قسم کی ہو سو ایسی چیز یہاں پر موجود نہیں کرپٹو ببلز میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو بھائی صاحب اے پی ای نے کیا پمپ مارا رہا یار اتنا بڑا گبارہ لیکن یہ ببل ہے یہ کسی بھی ٹائم پر پھٹے گا سو کائنڈی جو بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے پروفٹ ٹیکنگ کر لیں بھائی صاحب پروفٹ ٹیکنگ لازمی کر لیجئے گا میں آپ لوگ بتا رہا ہوں کہ اے پی ای 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 پر سنٹ پمپ اس کے مطابق اور ارلی ٹائم فریم پر دیکھتے ہیں تو اے پی ای آہستہ 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 جانے لگا باپس تو یہ جو گبارہ ہے نا یہ جو بلبلہ ہے یہ پانی کا بلبلہ یہ پھٹ جائے گا کسی بھی ٹائم پہ اور اس طرح سے کوئی چھوٹا سا یہ جو جیسے بنا ہوا ہے یہ جیسے بنا ہوا ہے اینہ وغیرہ کا وانڈو وغیرہ کا سی آر او اس طرح تو یہ چھوٹی سی بلبلی بن جائے گی تو پلیز اس سے پیسہ نکال لیجئے گا بجائے اس کے کہ آپ کو جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ پروفٹ واپس مارکیٹ لے کے چلی جائے منتھلی ایٹرنز ہم نے دیکھ لی ہیں اکتوبر میں سیون پوائنٹ سیونٹی سیون پرشنٹ کے اسے ریفرش بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں مزید آئیڈیا ہو سیون پوائنٹ فیفٹی ون اوکے اب آ جاتے ہیں جی فیر اینڈ گریڈ انڈیکس میں گریڈ انڈیکس یہاں پر جو ہے وہ آلریڈی سیونٹی سری پہ چلا چکے ہیں آر ایسے ہیٹ میں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں میزک پمپ ہے ڈی آئیے موور آر ایل سی موور نے اچھا پمپ دیا ہوئے ٹی این ایس آر بی ٹی سی تھوڑا نیچے آگیا سولانہ وغیرہ نیچے ہیں باقی سارے کوئنز جو ہیں وہ یہاں پر نیچے پڑے ہوئے ٹوانٹی فور آر سی ٹائم فریم پہ بھی دیکھ لیتے ہیں ٹویل وار میں ڈوج نے پمپ کیا ہوئے ای جی ایل ڈی نے پمپ کیا ہوئے یہاں پر دیکھتے ہیں تو ڈوج وغیرہ اوپر ہے ای پی آئی پمپ ہوا ہے ای جی ایل ڈی پمپ ہوا ہے سو کائنڈی 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 آپ لوگ پروفٹ ٹیکنگ لازمی طور پہ کر لیجے گا لیکویڈیشنز میں دیکھتے ہیں تو وہ نیوٹرل ہی چل رہا ہے ابھی فیلحال ابھی یہاں پر دیکھیں مارکٹ سائیڈ ویز ہوئی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے کینڈلز ہیں ساری کی ساری مارکٹ سائیڈ ویز ہوئی ہوئی ہے اپر سائیڈ پہ اینڈ ڈاؤن سائیڈ پہ ڈاؤن سائیڈ پہ سکسٹی سیون تاؤن پور ہنڈرڈ پہ لیکویڈیشن ہے اپر سائیڈ پہ سکسٹی ایٹ تھاؤن ایٹ ہنڈرڈ پہ لیکویڈیشن ہے ویکلی ٹائم فریم پہ آتے ہیں جی ویکلی ٹائم فریم پہ آپ کے پاس لیکویڈیشن جو ہے وہ ڈاؤن سائیڈ پہ یہ بھری ہوئی ہے سکسٹی فور تھاؤن تک یہ ساری جگہ جگہ پہ لیکویڈیشن پڑی ہوئی ہے ابھی ہم اس میں جو چارٹ ہے وہ اوپن کر لیتے ہیں موڈل ٹو کا اس پہ بھی دیکھ لیتے کہ آتی ہے پھر اس کے بعد ہم جا کے بی ٹی سی کو دیکھتے ہیں ہم اپنے مطابق دیکھتے ہیں کہ بی ٹی سی کے انیلسز کیا کہتے ہیں یہ سائیڈ بھی ابھی یہ بی ٹی سی نے اپ سائیڈ پہ لیکویڈیشن اٹھا لی تھی جو ڈیلی ٹائم فریم پہ آپ کو بی ٹی سی بلکل سائیڈ ویز موومنٹ میں دکھائی دے رہا بلکل رکا ہوا سا ہے اس کو میں نکال دیتا ہوں یہ والا لیول آپ لوگوں کے ساتھ مارک کیا ہوا تھا پہلے سے اب یہ جو رکا ہوا بی ٹی سی ہے یہاں پر اگر ون آر کے ٹائم فریم پہ آتے ہیں ون آر پہ آ جائیں ون آر کے ٹائم فریم پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پر بھی اگر اسے مزید تھوڑا سا بھی آگے لے کے آتے ہیں یہاں تک لے کے آتے ہیں تو رینج اور چھوٹی ہو جاتی ہے لائکہ یہ ہمارے پاس ریجیکشن ہے اور ڈاؤن سائیڈ پہ یہ ہمارے پاس سپورٹ ہے سو اتنا سا لیول ہے سکسٹی ایٹ تھاؤزن ٹونٹی سیمن سے سکسٹی ایٹ تھاؤزن فائیو انڈرڈ تک چار پانچ سو ڈالر کی ٹریڈ ہے جس میں مارکٹ اپ سائیڈ ابھی بی ٹی سی میں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ مارک کروا دیا تھا یہ ہمارے پاس یہاں پر نیچے گیپ موجود ہے ڈیلی ٹائم فریم پہ آ جائیں جس میں سموک جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا مطلب جو دھوان دھوان سا ہوتا ہے وہ بلگل کم ہو جائے گا اب ذرا ایک نظر دھوڑائیں آپ کی موونگ ایورجز پہ موونگ ایورج کیا کہہ رہی ہے موونگ ایورج کہہ رہی ہے کہ یہ والی موونگ ایورج یوں آنی ہے اور یہ والی موونگ ایورج یوں جانی ہے اور یہاں پر آپ کیا گولڈن کروس ہو جانا ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ کیسے آ رہی تھی ابھی اس نے مو اوپر کی طرف اٹھا لیا ٹھیک ہے اس موونگ ایورج نے یہاں سے کروس آور دینا ہے جو کہ گولڈن کروس ہوگا لاسٹ دو بار اگر آپ دیکھتے ہیں تو دو بار مارکٹ فیک آؤٹ دے چکی ہے ایک بار یہ ایسے میں ٹو ہنڈڈ کے اوپر سوری ایسے میں ٹو ہنڈڈ کے اوپر اور ایک بار یہ اب یہ جو تیسری بار ہے ہم اسے فیک آؤٹ کبھی کنسیڈر نہیں کرسکتے تھرڈ ٹائم ہے اس کو فیک آؤٹ اس وجہ سے نہیں کنسیڈر کرسکتے ہیں کیونکہ جو ہمارے پاس یہ ایک بل فلیگ بن رہا تھا اس بل فلیگ کو مارکٹ اپ سائیڈ پر بریک کر چکی ہے یہ میں بھی آپ کو ویگلی ٹائم فریم پر دکھاتا ہوں بعد نیچے ہمارے پاس ری ٹیسٹ کرنے کے لیے ایریا ہوگا سکسٹی تھری تھاؤزن کا سکسٹی تھری تھاؤزن اینڈ مزید نیچے اگر آپ آتے ہیں اس گیپ کو فل کرنے کے لیے تو سکسٹی ون تھاؤزن اب یہاں پر دوبارہ دیکھتے ہیں فیب ریٹریسمنٹ کو یہاں پر یہاں تک لگا لیتے ہیں مارکٹ نے جو موو لیا ہے اس موو میں جو بی ٹی سی نے ری ٹیسٹ کرنا ہے وہ ہوگا اتنا ایریا یہ والا جو ایریا ہے اس ایریا پر ری ٹیسٹ آ کے مارکٹ جو کہ 0.5 اور 0.618 کا ایریا ہوگا سکسٹی فور تھاؤزن سے لے کے سکسٹی ٹو تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ تک یہ ہمارے پاس ری ٹیسٹ کا ایریا ہوگا کل منڈے ہے صبح صبح گلوبل مارکٹ اوپن ہوگی اور ایشین سیشن ہوگا رات کے ٹائم پر ویکلی کینڈل کی کلوزنگ ہونی ہے اب یہاں سے جو اوپر مووو ہے اس سے اوپر مووو کی ایکسپیکٹیشن میں کم رکھ رہا ہوں اس سے اوپر مووومنٹ کی ایکسپیکٹیشن میں کم رکھ رہا ہوں اب یہ اپٹرینڈ میں ہے مارکٹ میں کیونکہ یہ جو کینڈلز بنی ہوئی ہے یہ بلکل انڈیسین میں کینڈلز ہیں سو میں پھر بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس سے اوپر مووومنٹ جو ہے ابھی اس سے کم چانسز ہیں زیادہ چانسز ہیں کہ مارکیٹ ایک بار ری ٹریس کرے ری ٹریس کہاں تک کرے ہماری یہ جو ایس ایم اے ٹو ہنڈرڈ ہے ایس ایم اے ٹو ہنڈرڈ کو آکے ایک بار ری ٹیسٹ کر لے اور یہ جو آپ کے پاس کروس آور ہے یہ گولڈن کروس آور ہو جائے تو اس کے بعد مارکیٹ جو یہاں سے ری ٹیسٹ کرنے کے بعد واپس اٹھے گی تو جناب یہ آپ کا اگلا ایک بہترین موگ ہوگا لیکن ری ٹیسٹ کرنے شارپ ہوتی ہے زیادہ تیز ہوتی ہے تو 0.23 and 0.38 یہ جو فیبوناچی کے لیولز ہوتے ہیں ان لیولز سے بھی مارکیٹ واپس اٹھ جاتی ہے اور تیز پمپ کرتی ہے اگر مارکیٹ میں بائنگ پریشر زیادہ ہو اس کے لیے ہمارے پاس لیول ہوگا یہ والا یہ جو لیول میں نے ابھی مارک کر دیا اب اس لیول پہ اگر آپ آتے ہیں تو اس لیول پہ بھی آپ کے پاس ایک میجر سپورٹ اور ریجیکشن ہے پیچھے جاتے جائیں یہ ریجیکشن ہے اسی زون سیم زون میں ریجیکشن ہے سیم زون میں سپورٹ تھی سیم زون میں سپورٹ تھی سیم زون میں ریجیکشن تھی یہاں پر سیم زون میں ریجیکشن تھی یہاں پر سیم زون میں سپورٹ تھی سو یہ بھی آپ کے پاس ایک میجر ایس اینار لیول بن چکا ہے سکسٹی فائیو تھاؤزن اینڈ سکسٹی سکس تھاؤزن پائیو ہنڈرڈ دو ہمارے پاس لیبلز ہوں گے جب یہاں سے مارکٹ نیچے گرے گی سکسٹی فائیو تھاؤزن سکس تھاؤزن کا اینڈ سکسٹی فور تھاؤزن سکسٹی تھری تھاؤزن کا جو کہ نائنٹی نائن پرسنٹ یہاں سے ریکووری پوسیبل ہے اور ون پرسنٹ پوسیبلٹی ہے کہ مارکٹ اس بار سمپل موونگ ایوریج ٹو ہنڈرڈ سے نیچے کلوزنگ دے جو کہ مجھے نہیں لگ رہا جس کے ون پرسنٹ جس چانس ہے لیٹسی مارکٹ کا اگلا موو کیا ہوتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں ویکلی ٹائم فریم پہ یہاں پہ میں ویکلی ٹائم فریم پہ جاتا ہوں ون ویک پہ اور اس کو میں تھوڑا سا کلوز کر لیتا ہوں چارٹس کو میں ڈرائنگز کو ریموو کر لیتا ہوں ریمووڈ ڈرائنگز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو کہیں انڈو کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک میں پیرابولک آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ تو میں اس کو یہاں سے مارک کروں گا اس لیول تک اس کو میں تھوڑا سا یہاں پر لیول کو مارک کروں گا اگر میں یہاں تک آتا ہوں تو یہ آپ کے پاس ایک براؤڈننگ ویج بھی ہے ایک براؤڈنگ ویج پیٹرن ہے ایک بولش فلیگ پیٹرن ہے ایک کپ اینڈ ہینڈل پیٹرن ہے تینوں بولش پیٹرنز آپ کے پاس یہاں پر کمپلیٹ ہو رہے ہیں اس کو آپ نے یہاں پر جو کہ میں آپ کو یہاں پر ابھی مارک کروا دیتا ہوں یہ آپ کے پاس یہاں تک آئے گا لیول اور اس کو ہم یہاں پر رکھیں گے اب یہاں پر دیکھیں کہ کیا آپ کے پاس ایک خوبصورت کپ اینڈ ہینڈل نہیں بن رہا اب کپ اینڈ ہینڈل کا ٹارگٹ میں آپ لوگوں کو already دے چکا ہوں کہ کپ اینڈ ہینڈل کا ٹارگٹ کیا ہوگا اور بولیش فلیک کا بھی ٹارگٹ میں آپ لوگوں کو ہے بولیش فلیک کا ٹارگٹ ہوں ہم یہاں پر مارک کر رہے تھے کیا ہوگا میں کل کی بات نہیں کر رہا ہوں پورسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو اس لیول کی بارک کر رہا ہوں آف کورس جس پہ اگر پندرہ بیس دن لگا کے مارکت اوپر آئی ہے تو نیکس پندرہ بیس دن کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس یہاں تک ہے اسی کو اٹھا کے ہم یہاں پر رکھیں گے کہ ہمارا جو بولش فلیگ ہوگا وہ ہمیں کیا ٹارگٹ دے رہا ہے bullish flag ہمیں target دے رہا ہے یہاں پر horizontal line لگا رہا ہوں میری ویڈیو آف کورس لمبی ہو جاتی ہے لیکن knowledge provide کرتا ہوں bullish flag ہمیں target دے رہا ہے 86,800 کا 86,800 کا اب ہم آ جاتے cup and handle کے pattern پہ یہ cup and handle کا pattern ہمیں کیا target دیتا ہے cup and handle pattern کے لیے ہم اس کا depth لیں گے جو کہ 16,000 تھی اور top لیں گے جو کہ 73,000 تھا اب اس کو اٹھا کے ہم handle کے breakout پہ رکھ دیں گے یہاں پر اب ہم اپنا target count کریں گے جو کہ 1,26,000 کا target بن رہا ہے 1,26,000 کا اور یہ target آج سے 4-5 مہینے بعد کا ہے 4-5 مہینے بعد کا جب یہ آپ کی rally complete ہونے والی ہوگی April, May, 2025 اس کے targets میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ چیزیں میری لازمی طور پر facts and figures آپ لکھ لیجئے گا کہ میں آپ لوگوں کو کیا targets دے رہا ہوں کب کب کے دے رہا ہوں کتنی دیر کے لیے دے رہا ہوں یہ ہمارے پاس یہاں پر یہ جو آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں اس میں no doubt ایک ایک candle ایک ایک ہفتے کی ہے لیکن اس سے clarity اتنی ہو جاتی ہے اتنا clear ہو جاتا ہے ہر چیز کو predict کرنا اور ہر چیز کو analyze کرنا جو کہ ایک منٹ تین منٹ پانچ منٹ آدھے گھنٹے گھنٹے پہ آپ predict نہیں کر سکتے کہ market نے next کیا کرنا ہے آج کی weekly candle کا close ہونا کہاں پر ضروری ہے آج کی weekly candle کا close ہونا 68,000 کے اوپر ہی ضروری ہے 68,000 کے اوپر آج کا جو weekly closing ہے اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے تو ہمارے پاس یہ ایک اچھی خاصی bullish engulfing candle من جائے گی اور ہم اس کے بعد امید کرتے ہیں کہ واپس جو اگلا week ہوگا next week next week آکے retest کر لے 65,000 کو اور 65,000 کو retest کرنے کے بعد market اوپر چلے جائے 65 سے اگر نیچے آتا ہے تو 64,500 تک آ جائے گا 64,500 کو آکے اگر retest کرتا ہے تو ہماری جو weekly candle ہے اس weekly candle کا بھی جو retest ہوگا وہ complete ہو چکا ہوگا یہ یہاں سے market نیچے آئے اور یہ والے جو ہماری اس candle کی wick ہے اس candle کی wick اس candle کی wick کے اوپر market آجائے جو کہ ہمارے پاس ایک snr level ہے یہاں پر support and rejection یہ ہمارے پاس rejection بنی ہوئی تھی یہاں پر rejection ہے اس کے اوپر اگلے weekی candle آکے retest کر لے best ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے 65,500 کو retest کر لے 64,500 کو retest کر لے اتنے area کو retest کرنے کے بعد اگر 65,000 کو test کرتی ہے تو یہ جو آپ کی لمبی green candle ہے اس green candle کا 50% test ہو جائے گا جو کہ پھر بھی ایک bullish scenario ہے مزید نیچے آتی ہے یہاں پر آکے 64,500 کو test کرے wick بنائے اور wick بنا کے market اوپر چلی جائے لیکن ادھر سے market واپس جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ یہاں سے btc واپس market 38,000 پہ جا رہی ہے 35,000 پہ جا رہی ہے 99% اس کے chance zero ہو چکے ہیں صرف 1% chance ہو سکتا ہے وہ بھی اگر بڑی ہی کوئی عجیب و غریب news اور بڑی ہی کوئی عجیب و غریب policies بننے لگ جائیں اور بہت ہی کوئی عجیب و غریب کچھ کام ہو جائیں otherwise اس کی possibility جو ہے 7 مہینے کے consolidation کے بعد بہت کم ہو چکی ہے کہ market پھر 35 پہ جائے تو 35 سے واپس آنے کے لیے اسے مزید 6 مہینے چاہیے ہوں گے کہ 35 پہ ایک بار گر کے نیچے جائے کیونکہ 35 پہ گرنے کے لیے بھی اسے 15-20 دن مہینہ چاہیے اب یہاں تو نہیں ہے کہ 70 ہزار سے سیدھا گرے اور 35 ہزار پہ جائے کہ 50 پرسنٹ market میں dump جو ہے وہ ایک ہفتے میں آنا ہے possible نہیں ہے تو اس لیے وہ ہمارے پاس chances اب ختم ہو چکے ہیں اب آگے جاتے signal کی طرف جو آپ لوگ کو signal شیئر کرنا ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا اس میں 1.57 پہ بھی چل رہا ہے so please اسے profit taking کر لیجے گا میں تھوڑا سا signal وہ دیتا ہوں جو ہمیں profit بھی اچھا دے جائے لیکن اس میں خطرہ بھی مت ہو spot میں کریں گا اس میں کوئی کسی قسم کی آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ futures میں کریں spot میں کریں please میں آپ کو یہ request کروں گا spot میں کریں یہ جو solana ہے آپ کا یہ solana بھی اس time پہ same pattern میں چل رہا ہے جس طرح سے btc چل رہا تھا اسی range کے اندر اوکے اب ہمارے پاس یہاں پر کون سے patterns بن رہے ہیں اس جگہ پر پہلے تو pattern ایک تھا وہ complete ہو چکا ہے ایک pattern تھا کون سا pattern تھا جو کہ یہاں پر اتنا سا pattern ہے اس area کے اندر pattern ہے اب اس area کے اندر جو pattern ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ میں یہاں پر شیئر کر دیتا ہوں جب ڈھونڈنے بیٹھتے ہیں کچھ بھی مل جاتا ہے یہ double bottom تھا یہ market آ چکی یہاں تک آئیے ابھی دیکھیں آپ اس کو remove کر دیتا ہوں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ market نے کیا واقعی اپنا target achieve کیا ہے یہ down ہے یہ upside ہے اب اس neck line کو break کیا ہے neck line کو break کر کے جیسے neck line کے اوپر رکھے تو کیا واقعی اپنا target achieve کر لیا ہمیں یہ target دے رہا ہے کہ یہاں پر market آ جائے گی اپنی اس neck line کو break کرنے کے بعد تو neck line کو break کیا ہے اب یہاں پر دیکھیں تھوڑا clear neck line کو break کیا ہے واپس آکر retest کیا ہے دوبارہ pump ہو گیا اب یہ ہمارے پاس rejection ہے اب تھوڑا سا bigger time frame پر دیکھیں تو آپ کے پاس pattern کیا بن رہا ہے تھوڑا سا اگر bigger time frame پر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس جو pattern مان رہا ہے یہ market نیچے آ رہی ہے اپ side پھر نیچے آ رہی ہے یہ head ہے پھر آپ ہے یہ shoulder ہے right side پھر یہ neck line ہے اور neck line یہاں سے ہی reject ہو رہی ہے 162 63 جب یہ breakout دے دے گی اس کے breakout کے بعد جو ہمارے پاس target ہوں گے وہ ہوں گے 172 $ 190 یہ ہمارے پاس targets ہوں گے یہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتا رہا ہوں لیکن میں daily time frame پہ بتا رہا ہوں daily time frame پہ retest کر سکتا ہے سلانہ آ کے 156 $ 156 and 155 یہاں پر آپ لوگ entries اپنی بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ side پہ ہمارے targets ہوں گے جو next میں نے آپ لوگوں جوائن کر سکتے ہیں 0301544721 جس کے results آپ لوگوں کے ساتھ میں نے پہلے share کر بھی دیئے دعوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ